بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت العصول کے حصہ حصہ وم میں ہے اور حصہ سے وہ بھی مقصد سابع کے بارے میں ہے اور انشاءاللہ مقصد سامن بھی پڑھیں گے مقصد سابع اصول عملیہ کے بارے میں ہے اصول عملیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کسی حکم میں شک ہو اور اس پر کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو تو اب ہم کیا احتیاط کریں یا ہم وہاں پر براعت جاری کریں گے تو مصندف صاحب نے کہا کہ ہم براعت جاری کریں گے براعت یعنی ہم بریوزمہ ہیں اگر اس کے واجب ہونے کا شک ہے تو ہم اس کو ترک کر سکتے ہیں اگر حرام ہونے کا شک ہے تو ہم اس کے مرتقب ہو سکتے ہیں اب فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث رفع میں آیا ہے رفعان امتی میری امت سے اٹھایا گیا ہے کیا اٹھایا گیا ہے فرماتے ہیں کہ اب آپ کو یہ جو انوان آپ کے سامنے ہے کہ فلا انوان اٹھایا گیا ہے فلا انوان اٹھایا گیا ہے اس کا ایک انوان جو کہا ہے انوان سانوی ہے دوسرا انوان انوان اووری انوان سانوی یہ ہے کہ بھائی جس کی طرف ہم وہ مزدر ہوئے ہیں خود وہ مجھول ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہم کہیں گے کہ مزدر علیہ مجھول نہیں ہے وہ معلوم ہے لیکن اس کی وجہ سے جو آثار ہیں وہ ہم سے اٹھائے گئے ہیں تو انوان سانوی میں گویا کہ خود یہ نو چیزیں ہمارے لئے مجھول ہیں انوان اولی میں یہ ہے کہ یہ نو چیزیں مجھول نہیں ہیں یہ ہمیں معلوم ہیں لیکن ان کے آثار کے حوالے سے ہمیں جو کہہ پریشانی ہے تو اب کیا آثار اٹھائے گئے ہیں یا یہ خود یہ چیزیں اٹھائی گئے ہیں اس میں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اگر یہ نو چیزیں سبب بنی ہیں ان آثار کا یعنی ان کی وجہ سے وہ آثار آئے ہیں تو پھر تو یہ ہم کہیں گے کہ ان آثار کو اٹھانا مشکل ہو جائے گا اور اگر ہم کہتے ہیں کہ پہلے اثر ہے بھئی اثر ان سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے برحال یہاں پر یہ عبارت ذرا پیچیدہ ہے ہم اس کا خلاصہ زیادہ نہیں بتاتے ہیں مزید ہم عبارت میں ہی اس بارے میں گفتگو کریں گے اچھا برات پر جو احادیث دلالت کر رہی ہیں ان میں سے آج پھر ہم تین حدیث اور بھی پڑھیں گے دوسری حدیث جو ہے کہہ وہ حدیث حجب ہے حجب یعنی چھپنے چھپانے والی حدیث کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وسائل الشیعہ میں یہ اس قسم کی کوئی حدیث جو ہے کہہ وہ بیان کی گئی ہے اس حدیث کے اگر کچھ آپ کہیں تو میں الفاظ آپ کو سنا دوں وہ معصوم کا فرمان ہے ما حجب اللہ علمہ عن العباد وہ چیز کے جس کا علم اللہ نے چھپایا ہے اپنے بندوں سے فوہو موزون انہم تو وہ ان سے اٹھائی گئی ہے تو اس کا بھی استدلال اسی طریقے سے کریں گے جیسے ہم نے استدلال کیا تھا حدیث رفع سے اس تیز کو اٹھایا گیا ہے یعنی اس کے آثار کو اٹھایا گیا ہے مثلا شرب تتن یہ سگریٹ پینہ یا تمبا کنوشی کرنے کا علم ہم سے چھپایا گیا ہے پس اس کا چھپایا جانا یہ دلیل ہے کہ اگر اس کے پینے پر کوئی عذاب تھا تو وہ عذاب آپ سے اٹھایا گیا ہے اگر کوئی سزا ہے تو وہ سزا آپ سے اٹھائی گئی ہے کوئی اس کے بعد پھر جو ہے کہا جناب دوسری حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کلو شیئن لک حلال ہر چیز تیرے لئے حلال ہے حتی تعرف انہو حرامن بے اینہ یہاں تک کہ آپو بے اینہ یعنی بالکل مشخص کر دے جیسے روز روشن کی طرح کہ بھئی یہ چیز حرام ہے تو پھر آپ چھوڑ دو تو جناب مشکوک الحرمت ہمارے لئے یہ جو ہے وہ حلال ہے کیونکہ اس کے حرمت کا ہمیں صحیح پتہ نہیں ہے اسی طریقے سے جو ہے کہا ہے مشکوک الوجوب بھی ہمارے لئے جو ہے کہا ہے وہ حلال ہے یعنی اس کو انجام دینا ضروری نہیں ہے ترک بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں بھی اس کے وجوب کا ہمیں علم نہیں ہے اس کے بعد پھر ایک اور بھی حدیث ہے الناسو فی صحت مالا یعلمون لوگ وسعت میں ہیں یعنی لوگوں کو گنجائش دی گئی ہے لوگوں کو آسانی دی گئی ہے یعنی لوگوں کو پابند نہیں بنایا گیا مالا یعلمون اس چیز کا کہ جس کو وہ نہیں جانتے ہیں پس اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جب تک ہمیں علم نہیں ہے تب تک جو ہے کیا ہے وہ اس چیز کے ارتقاب پر ہمیں کوئی صدا نہیں ملے گی تو ابھی ہم چلتے ہیں یزہبو علیک پھر آپ پر مخفی نہیں ہونا چاہیے یا یوں کہیں کہ آپ پر جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ان المرفوع بتحقیق وہ چیز جو اٹھائی گئی ہے مزطر علیہ مزطر علیہ اس میں وغیرہی اور اس کے علاوہ جو دوسرے حدیث کے جملے ہیں ممم اخذ بے انوانہ سانوی یعنی وہ چیز جس کو لیا گیا ہے انوانہ سانوی کے لحاظ سے کہ خود وہ چیز مزطر علیہ یا مالا یعلمون ہمارے لئے مجھول ہے انما ہول آثار المترتبت علیہ بتحقیق کہ وہ چیز جو اٹھائی گئی ہے ان المرفوع ہول آثار المترتبت علیہ وہی چیزیں اٹھائی گئے ہیں وہ آثار اٹھائے گئے ہیں جو مترتب ہوتے ہیں علیہ مزطر پر بے انوانہ الاولی اولی انوان سے اولی انوان کا مطلب کیا ہے کہ بھئی مزطر علیہ مجھول نہیں ہے بلکہ وہ ہمیں معلوم ہے لیکن اس کے آثار اٹھائے گئے ہیں ضرورت یہ بات بلکل واضح ہے انظاہرہ بتحقیق وہ چیز جو ظاہر ہے انہادہ الاناوین یہ انوان اضطرار ادم علم نسیان اکرا سارت یہ سبب بنے ہیں موجبطن لرفع کہ یہ سبب ہے لرفع کہ ان کا اثر اٹھ جائے والموضوع للأثر اور وہ چیز جو اثر کو فٹ کرتی ہے مستدعن لفع وہ تو چاہیتی کہ اثر باقی ہونا چاہیے اثر نہیں اٹھنا چاہیے فَقَيْفَيَكُنُوا مُجبًا لرفع بھئی یہی انوان ان اثار کو وجود ملاتے ہیں پھر یہی انوان ان کو ختم کرتے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی یہ معترض کہتا ہے لا يقال کہلئے آپ کو ایسا اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیف کیسے ہو سکتا ہے کہ آثار اولی جناب انعناوین کا سبب بھی بنے اور ان کو اٹھا بھی لیں وَعِجَابُ الْاِحْتِعَاتِ جبکہ احتیاط کو واجب کرنا فِي مَا ان کاموں میں لا يُعْلَم جن کا ہمیں علم نہیں ہے وَعِجَابُ تَحْفُز اور واجب کرنا کہ تم حفاظت کرو خطا اور نسیان میں يَكُونُ اَثْرًا لِحَاذِ الْاَنَوِينَ یہی اثر ہے انعناوین کا بِعَيْنِهَا بِعَيْنِهَا یعنی خود انعناوین کا وَبِعْتَضَاءِ نَفْسِهَا اور یہ اناوین بھی تقضی کرتی ہیں کہ احتیاط واجب ہونا چاہیے فَإِنَّهُ يُقَال بھائی ایسا اعتراض نہیں کرو کہ احتیاط واجب ہونا چاہیے وہ فَإِنَّهُ يُقَال بِتَحْقِقِ اس کے جوابوں میں کہا جائے گا بَلْ إِنَّمَا تَكُون بِتَحْقِقِ یہ احتیاط اور تحفظ ہوتا ہے بِعَيْتَضَاءِ الْوَاقِعِ حقیقت کے لحاظ سے خوب یعنی کیا یعنی یہ اس احتیاط کے وجہ سے واجب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت جو ہے انوانے اولی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے فِي مَوْرِ دِحَائِنْ آنَوِينَ ضرورتا بِتَحْقِق بندوبست کرنا حکم واقعی کا یوجب یہ سبب بنتا ہے اجابہما کہ احتیاط اور تحفظ واجب ہو لَأَلَّا يَفُوتَ عَلَى الْمُقَلَّفُ تاکہ وہ حکم واقعی مُقَلَّفُ پر جو فوت نہ ہو جائے کما لا یخفہ جیسے کہ مخفی نہیں ہے جبکہ یہاں پر حکم واقعی کا ہی ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر نہ احتیاط واجب ہے نہ تحفظ واجب ہے وَمِنْهَا اُنْ اَحَادِیثُ مِنْ پر دلالت کرتی ہیں حدیث الحجب حدیث حجب جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی کہ ہر وہ چیز جس کا اللہ نے علم چھپایا ہے فَهُوَ مَوْزُونَ اَنْهُمْ وہ ان بندوں سے اٹھائی گئی ہے وَقَدْ اِنْ قَدْحَ اور بِتَحْقِقِق واضح ہو گیا طریقے کار معلوم ہو گیا تقریب الاستدلال بہی کہ کس طریقے سے استدلال کیا جائے اس حدیث حجب کے ذریعے سے بھی بِمَا ذَكَرْنَا فِي حَدِیثُ رَفْهِ جو ہم نے حدیث رفع میں بیان کیا کہ بھائی وہ چیز جو مجہول ہے وہ مرفوع ہے تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے وہ چیز جو محجوب ہے جو چھپی وہ بھی مرفوع ہے اِلَّا اَنَّهُ رُبَّمَا يُشْكَلْ سوائے اس کے کہ اشکال کیا جاتا ہے بِمَنْعِ ذُهُورِ ہی کہ بھائی یہ جو حدیث حجب ہے یہ ظہور نہیں رکھتی فِي وَضْعِ مَا لَا يُعْلَمُ مِنَ تَكْلِیفُ کہ بھائی رکھی گئی ہے ٹھیک ہے جناب وہ تکلیف جس کا ہم کو علم نہیں ہے بِدَعْوَا ذُهُورِ ہی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس حدیث کا ظہور ہے فِي خُصُوصِ مَا تَعَلَّقَتْ اِنَایَتْهُ تَعْلَى خاص وہ چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ کی انایت تعلق رکھتی ہے کس بات میں بِمَنْعِ اطَّلَعِ الْعِبَادَ لَي کہ لوگ اس کی معلومات حاصل نہ کر سکیں لِعَدْمِ اَمْرِ رُسُولِ ہی بِتَبْلِیگِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو حکم نہیں کیا اگر یہ حجبِ خدا نہ ہوتا لَمَّا صَحَ اِسْنَادُ الْحَجِبِ الْحَجِبِ الْحِطَالَى پھر تو اللہ کی طرف وحجب کی نسبت دینا بھی صحیح نہیں تھی بس معلومات اللہ نے خود منع کیا ہے کہ اس کا علم لوگوں تک نہ پہنچے وَمِنْحَا جناب ان احادیث میں سے جو براعت پر دلالت کرتی ہیں قَوْلُهُ مَأْسُوم کا قُول ہے كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَال ہر چیز تیرے لئے حلال ہے حَتَّى تَعْرِفَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَئِنِهُ جب تک کہ تم پہچان لو کہ وہ بِعَئِنِ حَرَامِ ہے الحدیث یعنی یہ ہم نے پوری حدیث نکل نہیں کی کچھ رہتی ہے حیث الدل یہ حدیث دلالت کرتی ہے عَلَا حِلِّيَّتِ مَا کہ حلال ہے ہر وہ چیز لَمْ يُعْلَمْ حُرْمَتُهُ جس کے حرمت کا علم نہ ہو مطلقہ چاہے شبہ حکمیہ ہو چاہے موضوعیہ ہو وَلَوْ كَانَ اگر ہو یہ عدم علم مِن جِهَتِ عَدَمِ دَلِيلَ الْحُرْمَتِهِ اس لیے کہ اس چیز کے حرمت پر کوئی دلیل نہیں ہے وَبِعَدَمِ الْفَسْلِ قَطْعًا بَيْنِ عِبَاحتِهِ اور قَطْعًا ہمارے پاس کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے جو اس کے مباہ ہونے پر دلالت کرے وَعَدَمِ وُجُوبِ الْإِحْتِاتِ فِي اور کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اس میں دلیل احتیاط واجب ہے بلکہ احتیاط کے وجوب کی نفی بھی جو ہے کہا ہے کوئی پکی ہمارے پاس نہیں ہے وَبِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِحْتِاتِ فِي شُبَتَ الْوُجُوبِيَةِ اور کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے جو کہے کہ واجب ہے احتیاط ش patch وجوبیا میں یتم المطلوب پھر تو یہاں پر مطلوب جو ہے کیا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی برات ہے احتیاط کہیں واجب نہیں لیکن اگر یہ نیچے والی چیزیں ہوں گی تو پھر برات نہیں بلکہ احتیاط کرنا ہوگا ممکن ہے کہ کہا جائے کیا ترکو محتمل وجوب ہو جناب ترک کرنا ما ہر اس کام کا جس کے وجوب کا احتمل ہے مم ما لم یعرف حرمت ہو یہ ترک کے حرمت کا ہمیں علم نہیں ہے فہو حلالن تو یہ ترک کرنا حلال ہے تعمل اس میں آپ غور اور فکر کریں وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ خوب وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ اور انہا حدیث میں سے وہ معصوم کا فرمان ہے اَنَّاسُ فِي سَأْتِ مَا لَيَعْلَمُونَ لوگ وسعت میں ہیں جس کیوں کا علم نہیں رکھتے یعنی کیا یعنی اس کے بارے میں ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے فَهُمُ فِي سَأْتِ مَا لَمْ يَعْلَمُ یا مَا لَمْ يُعْلَمُ پس یہ لوگ وسعت میں ہیں جب تک ان کو علم نہیں ہوتا ہے اب یہاں پر جو ہے کہہ ہے اگر ما کا ترجمہ ہم جو ہے کہہ ہے موصولہ کا لیں یا ما کا اگر ذرفیہ لیں تو جب تک ان کو علم نہیں ہے یعنی علم ہونے کے بعد وسعت ختم ہو جائے گی مَا دَامَ لَمْ يُعْلَمُ وُجُوبُهُ اَوْ حُرْمَتُ جب تک اس چیز کے جناب وجوب کا یا حرمت کا علم نہیں ہے وَمِنَ الْوَاضِحْ اور یہ بات بالکل واضح اَنَّهُ لَوْ كَانَ الْإِحْتِعَاطُ وَاجِبًا اگر احتیاط واجب ہوتا فِرْتُ لَمَّا كَانُ فِي سَأْتٍ أَسْلَ یہ لوگ بالکل وسعت میں نہیں ہوتے فَيُعْرَضْ بِهِ تو نتیجے میں فرٹکر ہوتا بِهِ اس سعط والی کے ساتھ مَا دَلَوْ دَلِلْ جُو دَلَالَتْ کردی عَلَا وُجُوبِهِ احتیاط کے وجوب پر کَمَا لَا يَخْفَا جیسے کہ یہ بات آپ پر مخفی نہیں ہے لَا يُقَال فر یہ اعتراض ہے کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے قَدْ عُلِمَ بِهِ وَجُوبَ الْإِحْتِعَاط پس اس دلیل احتیاط سے معلوم ہوا کہ احتیاط واجب ہے یہ نہیں بھائی کہاں ہیں آپ کے پاس دلیل کہ احتیاط کو واجب کریں گے فَإِنَّهُ يُقَال بِتحقیق کہا جگہ لَمْ يُعْلَمْ الْوُجُوبِ بھائی ہمیں جو ہے کیا ہے معلوم نہیں ہے کہ یہ شبہِ وجوبیاں میں وجوب ہے اول حرمہ یا شبہِ تحرمیاں میں حرمت ہے بَعْدُو بَعْدُو کا مطلب کیا ہے جب یہ سعط والی حدیث ہمارے سامنے آگئی وَكَيْفَ يَقَو فِيزِيقِ الْإِحْتِعَاط تو پھر یہ بندہ کیسے احتیاط کے اس جو ہے کیا ہے یوں سبجھے قید خانے میں آئے گا مِنْ عَجْلِهِ عَدْمِ علمِ وجوب اور حرمت کی وجہ سے جب نہ علم بالوجوب ہے نہ علم بالحرمت ہے تو احتیاط کا کوئی ہمارے پاس نہیں ہے دلیل لَوْ كَانَ الْإِحْتِعَاطُ وَاجِبًا نَفْسِيًا ہاں اگر احتیاط مستقلاً واجب ہوتا یعنی کسی جو ہے کیا ہے الگ یہ واجب غیر نہیں بلکہ ڈارٹ اس کے بارے میں کوئی دلیل آتی تو فِرْ كَانَ وَكُوعًا فِيزِيقِ پھر تو عوام الناس اس احتیاط واجبی کے ذیک یعنی اس کے جو ہے کیا ہے جناب وہ محدود میں آ جاتے بَعْدَ الْعِلْمِ بےوجوبِ ہی جب کو ان کو علم ہو جاتا کہ احتیاط واجب ہے لَاكِنْ نَهُ عَرَفْتَ لیکن آپ نے پہچان لیا کہ اَنَّ وَجُوبَهُ كَانَ طَرِقِيًا احتیاط واجبِ موضوعی نہیں بلکہ واجبِ طریقی اس کا وجوب طریقی ہے لِعَجْلِ اس وجہ سے یہ واجب ہے کہ اللہ یقعو فِي مخالفتِ الْواجب تاکہ یہ لوگ واجب کی مخالفت میں نہ پڑھیں یا حرام کی مخالفت میں نہ پڑھیں جبکہ ہمارے پاس اسے فیصے اتمالہ یعلمون نے بتا دیا کہ آپ نہ حرام کی مخالفت میں پڑھیں گے شک والی صورت میں اگر مرتقب ہوں اور نہیں حرام کے مرتقب ہوں گے ففہم تو آپ اس مطلب پر غور کریں اور اس کو سمجھیں صل اللہ علیہ محمد وآلہ محمد